ماشاء اللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ للی لزیم عوض باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد والصلاة والسلام على اہلِ بیتِهِ التیبین التاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ وتبارکہ فی کتابِهِ المحکم وَخِتَابِهِ الْمُتْقَنْ وَقَوْلُهُ اَحْسَنَ بسم اللہ الرحمن الرحیم یَا أَيُّهَا الَّذِينَ حَادُوا إِنْ زَعَنْتُمَنَّكُمْ مَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّهُ الْمُوتَى إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ صلوار بھیج محمد حضراتِ گرامی قدر جس آیہِ کریمہ کو میں نے آپ حضرات کے حدیعہ سماعت کیا یہ سورہِ جمعہ کی آیت ہے اور اس میں مسلسل تین آیتوں میں نوئے انسانی کو وہ پیغامات دیئے گئے ہیں جو حشر تک انسانیت کے لیے کافی اور وافی ہیں میرے سامنے موضوعات کا تشخص تھا کہ میں کس موضوع پر آپ حضرات کی خدمتِ آلیہ میں یہ مجلس آپ تک پہنچا سکو سوچتے سوچتے پھر بات وہیں آکر رکھی کہ جب عصالِ ثواب کی مجلس ہے تو بات کو عصالِ ثواب سے باہر نہیں جانا چاہیے دو چیزیں اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں ایک لفظِ عصالِ ثواب اور دوسرے مجلس کا وقوع اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ مجلس کو ذریعہ بنایا گیا ہے عصالِ ثواب کا یا عصالِ ثواب کو ذریعہ بنایا گیا ہے مجلس کا میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں جب ایک جگہ جمع ہوئی ہیں تو ہمارے بچے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان دونوں میں رشتہ کیا ہے ارتباط کیا ہے ربط کیا ہے جب تک یہ سوالات کلیر نہیں ہوتے ذہنِ انسانی ہو سکتا ہے کہ رسم و رواج کے چکر میں آ کر مجلسوں میں جاتا رہے لیکن حقیقت اور معرفت کی منزلوں تک پہنچ جائے یہ ممکن نہیں ہے یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب سودائی کی طرح سودا لینے بازار میں جائے تو اسے پتہ ہو کہ وہ لینے کیا جا رہا ہے لہٰذا مجلس میں آنے والے انسان کے اوپر بھی فرض ہے کہ وہ مجلس میں جانے سے پہلے سوچ لے کہ وہ لینے کیا جا رہا ہے اور اگر مجلس میں آیا ہے اور بے سوچے سمجھے آ گیا ہے تو حسین کا دربار ان کے لیے کبھی نہیں تھا جو بغیر سوچے مجلس میں آ گئے ہیں ظاہر سی بات ہے بغیر سوچے اگر آتے تو ہر قوم آ گئی ہوتی یہ سوچی سمجھی اس کیم کے تحت آنا اگر آپ بازار میں نہیں جاتے ہو بغیر سوچے تو حسین کے دربار میں کیسے آ سکتے ہو بغیر سوچے ہاں البتہ ایک بات تے کر کے آنا چاہیے کیا لینے جا رہے ہو کیا دینے جا رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے اس دربار میں آ کر دینے کی تو بات ہو ہی نہیں سکتی اس لیے کہ ہماری اوقات ہی کیا ہے جو ہم کسی کو کچھ دے دیں ہاں البتہ لینے کی بات ہو سکتی ہے کہ ہم کیا لینے جا رہے ہیں اگر شعور ناتق کو اتنی بھی خبر نہ تھی فرش آزا تک پہنچنے سے پہلے کہ ہم لینے کیا جا رہے ہیں تو اس کا عزادار بننے میں اور بیکار بننے میں کوئی دوری نہیں ہے عزادار بننے میں فائدہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب شعور اس بات کے اوپر آمادہ ہو کہ وہ کیا لینے جا رہا ہے اس لیے کہ وہ کسی کنجوس کے دربار میں نہیں جا رہا ہے ایک سخی کے دربار میں جا رہا ہے اگر سخی کے دربار میں جا رہا ہے تو اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا لینے جا رہا ہے میں بس ایک ہی جملہ کہہ کر اس بات کو تمام کرتا ہوں اگر تم آئے ہو تو کوشش کرو کہ وہ لو جو حسین دینا چاہتے ہیں ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ تمہارا دستِ طلب کمزور پڑ سکتا ہے حسین کا دستِ سخاوت کمزور نہیں پڑ سکتا ہے میں ایسے ہی بولتا رہوں گا اور میرا گھنٹا گزر جائے گا اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا آپ سے کہ تم آگے آگے بیٹھو اور وہ پیچھے جا کے بیٹھے جو جہاں ہے وہ تقریبا ایک طالبِ علم کی فکر کے اس خیمے میں آ کر بیٹھے کہ جسے وہ آپ کی خدمت کے لیے آمادہ ہو کر آیا ہے ظاہر سی بات ہے یہ تفکرات کی دنیا ہے ممبر، امام بارگاہ، مولوی، زاکر، خطیب یہ ہمیشہ یوں ہی چلتے رہیں گے صورتیں بدلیں گی، ذکر نہیں بدلے گا افراد بدلیں گے، اعتماد نہیں بدلے گا منظر بدلے گا، حقیقت کبھی تبدیل نہیں ہوگی کل ممبر پہ کوئی اور تھا، آج ممبر پہ کوئی اور ہے اس کوئی اور کی تاریخ تو بدل سکتی ہے مگر مجلس اور ازاداری کی تاریخ نہیں بدل سکتی ہے لہذا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ اپیل کروں کہ تم ماغے آؤ وہ پیچھے جائے یہ کرو وہ کرو کچھ نہیں اگر آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ کا حسنِ طبیعت جہاں چاہتا ہے وہاں بیٹھے بس بیٹھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو میں عرض کر رہا ہوں جو میں گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اسے دھیمی آواز میں ہی سہی مگر اسے ایک اپیل سمجھ کر سنیے گا اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجلسیں اپنی بہتات کے ساتھ بھی اگر ہوتی رہیں تو ہمیں یہ تیہ کرنا ضروری ہے کہ ان دونوں چیزوں میں ربط کیا ہے ایک عیسالِ سواب اور ایک مجلس اب اگر میرا سوال آپ تک پہنچ گیا تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو مطمئن کرنے کے لیے اس کا جواب بھی دے دوں لیکن اگر یہاں وہ سوال گم ہوا تو ایک ذاکر کے ذہن میں اپنی مجلس چلانے کا چکر زیادہ آ جائے گا قوم کہاں جائے گی اس کا چکر ختم ہو جائے گا لہٰذا سوال کو رائے گا نہیں ہونا چاہیے سوال کو کامیاب ہونا چاہیے اور سوال یہ ہے کہ جب ہزاروں طریقے عیسالِ سواب کے موجود ہیں تو کیا ضروری ہے کہ مجلس ہی ہو اب میں منفی میں جواب دوں گا کہ مصبت میں جواب دوں گا یہ میری طبیعت کے اوپر محمول کرتا ہے کہ میں کیسے جواب دوں گا لیکن آپ کے ذہن میں یہ سوال اُبھرنا چاہیے کہ جب ہزاروں طریقے عیسالِ سواب کے موجود ہیں تو کیا ضروری ہے کہ پھر مجلس ہی کے ذریعے عیسالِ سواب ہو اب جواب کی رخ سن لیجے رخ سنیے اور اس کے بعد مجلس کیجے میں مانتا ہوں کہ ہزاروں عیسالِ سواب کے طریقے موجود ہیں مگر جتنے بھی عیسالِ سواب کے طریقے ہیں اس میں صرف دو ذاتوں کو فائدہ ہوتا ہے ایک لینے والے کو اور ایک دینے والے کو مجلس وہ ذریعہ عیسالِ سواب ہے جس میں سماج کا عظیم فائدہ ہے میری بات کا رائے گا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ یا تو میری بات نہیں پہنچی یا منزلِ مقصود تک الفاظ نے رسائی حاصل نہیں کی اس لیے میری بات میں کچھ کمزوری رہ گئی سوال یہ کہ میں اگر کسی مسجد کو ایک ہزار روپے دے کر آم عیسالِ سواب تو مکمل ہو گیا مگر فائدہ یا تو مسجد کو ہوا یا مجھے ہوا محلے والوں کو یا برادری والوں کو فائدہ کیا ہوا عیسالِ سواب تو اپنی جگہ تھا لیکن مجلس کا قیام جب ہوا تو عیسالِ سواب کی حدوں سے نکل کر اس کا سواب جب سماج تک پہنچا تب پتا چلا کہ ایک حسنِ تہزیب کا مظاہرہ تھا جو مجلس کے ذریعے قائم ہوا حسنِ تہزیب کا مظاہرہ تھا جو مجلس کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا ایک لاکھ روپے بھی لگ جاتے تب بھی اتنے لوگوں کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو ایک مجلس کے ذریعے سے ہو گیا میں بات کو پھر کہہ رہا ہوں ایک لاکھ روپے بھی میں کہیں دے کے چلا آتا تو عیسالِ سواب میں جتنے افراد کو فائدہ ہوا ہے مجلس کے ذریعے اس ایک لاکھ کے ذریعے سے اتنے افراد کو فائدہ نہیں ہو سکتا تھا آپ کہیں گے مولانا کون سے فائدے کی بات کر رہے ہیں اگر میں فائدے کی بات دنیا دولت پر کروں تب بھی یہ لفظ کہوں گا کہ اگر میں ایک لاکھ روپے کا اعلان کروں دولت کے بل پر تب بھی اتنا مجمع نہیں آئے گا جتنا ایک پوشٹر کے بل پر مجمع آ جاتا ہے ایک پوشٹر کے بل پر مجمع آ جاتا ہے اس مجمع میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی کی دولت کے دباؤ میں نہیں آئے ہیں حسین کی محبت کے دباؤ میں آئے ہیں لہذا آج یہ بات کلیر ہونی چاہیے کہ اکثر و بیشتر مجالس ہوتی رہیں گی اور حسین سواب کی دنیا آپ کے سامنے آتی رہے گی اس قوم کے اوپر جتنے الزمات آئید ہوتے جا رہے ہیں ان الزمات کا جواب بھی خود بخود ملتا جا رہے ہیں اب متوجہ رہیے گا تھوڑی سی دیر کے لیے میں بات کو تمام کر رہا ہوں کیا ضروری ہے کہ مجلس ہو چھوڑیے عیسالِ ثواب کو بعد میں چھیڑوں گا پہلے بات یہ کرتا ہوں کہ ایک مجلس نے سماج کو نقصان کیا دیا اگر کوئی آدمی ایسا ہے جسے یہ پتہ ہو کہ وہ یہ کہہ سکے کہ صاحب ہونے والی مجالس کا ایک نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وقت تو صرفہ ہو رہا ہے مولانا لیکن قوم کو گرہ قدر فائدہ نہیں ہو رہا ہے پتہ نہیں وہ کون سے گرہ قدر فائدے کی بات کر رہے ہیں جو مجلس کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوتا بازاروں میں ہو جاتا ہے دکانوں پہ ہو جاتا ہے میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں دنیا میں حسنِ مقدر کے ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد میں نے کہہ دیا کہ آپ جیسے سننا چاہیں سنیں مجھے کوئی حرج نہیں دنیا میں حسنِ مقدر ہے کہ آپ فرشِ عذا پہیں بہت سے لوگوں کی جیب میں پیسہ ہے مگر فرشِ عذا نہیں ہے بہت سے لوگ اچھی کنٹری میں سرویس کرتے ہیں مگر وہاں عذا خانہ نہیں ہے بہت سے لوگوں کا کفیل اچھا ہے مگر نوحے پڑھنے والا دکھائی نہیں دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت کی دنیا اور ہے عقیدت کی دنیا اور ہے ہر چیز دولت کے بل پہ نہیں دھولی جاتی کہ صاحب ہم یہ سوچنے لگے یہ مجلس حسنِ مقدر ہے جو آپ کو مل گئی ہے آپ کا آنا اتنا بڑا کمال نہیں ہے جتنا حسین کا آپ کو عزادار مان لینا کمال ہے آنے پہ فخر نہ کیجے گا اس لیے کہ حسین بھی ہر کسی کو گلے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ چاہ کر بھی مجلس تک نہیں آ پاتے ہیں بہت سے لوگ چاہ کر بھی مجلس تک نہیں آ پاتے ہیں اس لیے کہ چاہت کی دنیا اور ہے شریعت کی دنیا ہر کسی کو حسین بھیڑ تھی امامِ حسین کے سامنے سب اس جنگل میں کھڑے تھے جس میں امامِ حسین کھڑے تھے مگر ہر کسی میں یہ طاقت نہیں تھی کہ حسین کے خیمے میں چلے آئے جو اپنا خیمہ چھوڑ نہیں سکتا وہ حسین کے خیمے تک آ ہی نہیں سکتا جو اپنا خیمہ نہیں چھوڑتا ہے وہ حسین کے خیمے تک نہیں آتا ہے اب میرا جملہ سنیے گا آپ کبھی نہ آ کرئیے گا اس بات پر کہ ہم گھر سے اٹھ کر مجلس تک آ گئے جس دن یہ سوچ لیا اس دن حسین کا جواب جھیلا نہیں جائے گا برداشت نہیں کیا جائے گا حسین نے جس دن تم سے یہ کہہ دیا کہ میں تو عرض چھوڑ کر زمین تک آ گیا تمہاری خاطر تم گھر چھوڑ کر فرش تک نہیں آئے میری خاطر تم اسی پر ناز کر رہے ہو کہ ہم نے گھر چھوڑ دیا اور اب مجلس تک چلے آئے بہت بڑی بات ہو گئی کوئی امامِ حسین سے تو پوچھے کہ عالمِ نور میں زیادہ رہنا بہتر تھا کہ زمین پہ آنا فرشتوں کے ساتھ رہنا بہتر تھا کہ زمین پہ آنا ملائکہ کے ساتھ رہنا بہتر تھا کہ زمین پہ آنا حسین تم زمین پہ جا کے ہو رہے ہو جب جنت یہی ہے عرش یہی ہے نور یہی ہے عالمِ انوار یہی ہے عالمِ اتبا یہی ہیں فرشتے تمہاری سیرت میں چل رہے ہیں تو زمین پہ کیوں جا رہے ہو زمین پہ حسین بننے نہیں آئے حر بنانے آئے ہیں وہ اپنی شہزادیت کے سکھے جمانے نہیں آئے ہیں وہ اپنے علم کو اجاگر کرنے نہیں آئے ہیں وہ حسین بننے نہیں آئے ہیں وہ تو حسین پہلے ہی سے ہے وہ امام بننے نہیں آئے ہیں وہ تو امام پہلے ہی سے ہے اس کا مطلب ہی کہ امام حسین کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات تھی کہ مجھے عالم انسانیت کو اوپر آنا سکھانا ہے اس لیے مجھے نیچے جانا پڑے گا تو حسین عرشِ آزم سے صرف عوام کی خاطر آئے پبلک کی خاطر آئے لوگوں کی خاطر آئے اگر آپ اپنے گھروں سے نکل کر فرشِ ازا تک آگئے تو کونسا احسان کر دیا جس دن حسین کے آنے کو دیکھو گے اس دن تمہیں پتا چلے گا کہ تم کتنا آئے ہو اس لیے کہ تم نے تو نرم بستر چھوڑا ہے اس نے تو عالم نور چھوڑا ہے سلوان بیجے محمد و عالم محمد پر چلیے میری باتیں تو یوں ہی ہوتی رہیں گی اور میں اسی طرح چلتا رہوں گا آہستہ آہستہ سوچتا رہوں گا اور آگے بڑھتا رہوں گا تو پہلی بات یہ ہو گئی کہ اس سالے سواب میں ہونے والی مجلس معاشرے پر سماج پر اثر انداز ہوتی ہے آپ کہیں گے مولانا کیسے اثر انداز ہوتی ہے پہلی چیز جو ایک مجلس سے آپ کو حاصل ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ میرے بزرگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے ہمیشہ مجلس پڑھتا ہوں اور انہی کے لیے ارس کر دوں پہلی چیز جو مجلس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے وہ بڑی حسین ہے وہ یہ کہ اگر میرے ایک ہی لفظ کو آپ کو رائے گا کرنا ہے تو کر دیجے گا لیکن متوجہ ضرور ہو جائیے گا سب سے پہلی چیز کہ حسین نے فرش پر نیچے بٹھا کر قوم کو سب سے اونچا بنا دیا اب جتنے اخبار پڑھنے ہو پڑھیں متوجہ رہیے گا ایک ایک جگہ ایک ایک لمحے میں ایک ایک جنگلے میں امام حسین علیہ السلام نے فرش پر نیچے بٹھا کر قوم کو سب سے اونچا بنا دیا یہی وجہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو صاحب حیثیت صاحب منزلت صاحب کمال تھا اس میں بھی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ تخت بچھا کے بیٹھے بیچ میں آ گیا اور بیچ میں آنے کے بعد اس نے کہا کہ بھئی میں تو تخت میں بیٹھنے والا ہوں صوفی ہوں یار مجھے یہاں نیچے کیوں بٹھائے دے رہے ہو آپ لیکن ایسا ہمت نہیں ہوئی وہ آیا اور آنے کے بعد چپ چاپ نیچے بیٹھ گیا متوجہ رہیے گا ڈاکٹر آیا نیچے بیٹھ گیا علامہ آئے نیچے بیٹھ گئے مولانا آئے نیچے بیٹھ گئے حضور آئے نیچے بیٹھ گئے میں نے کہا بھئی یہ عجیب کنڈیشن ہے آپ کی آپ سب کو نیچے کیوں بٹھا رہے ہیں حضور مراتب کام کیجئے کچھ کے لیے کرسیاں لگائیے کچھ کے لیے تخت لگائیے کچھ کے لیے مسند بچھائیے جو آدمی جیسا آئے جیسے مقام کا آئے اسے بٹھاؤ لیکن ایسا آپ نے نہیں کیا سب کو نیچے بٹھا دیا جب سب کو نیچے بٹھایا تب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو نیچے بیٹھنے میں زہمت نہیں ہو رہی ہے کہ مولانا کسی صوفے پہ بیٹھ کے بھی اتنی اکڑ پیدا نہیں ہوتی جتنی فرشِ عذا پہ بیٹھ کے پیدا ہوتی ہے میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ چیخ و پکار میری طرف سے نہیں ہوگی میں تو باتوں کو پہنچانے کی کوشش کروں گا کہاں تک پہنچ رہی تو یہ جو نیچے آ کر بیٹھ گئے ہیں میں نے ان سے پوچھنا شروع کیا ایک طالب علم سے پوچھا جس نے علم دین میں کوشش شروع کر دی ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ فرشِ عذا کا سٹینڈرڈ ہی ایسا ہو گیا ہے کہ وہ لندن میں بھی بچھے گا تو نیچے ہی بچھے گا وہ امریکہ میں بھی بچھے گا تو نیچے ہی بچھے گا وہ جاپان میں بھی بچھے گا تو نیچے ہی بچھے گا یہ لکھنو میں بھی بچھا تو نیچے ہی بچھا آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے پاکو پاکیزہ نظیف لوگ انہیں اوپر بٹھاؤ بھئیا ایسا کیوں کر رہے ہو کا مولانا جس وقت فرشِ عذا بچھاتا ہے پھر اس سے اونچی کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی ہے اللہ اکبر جب فرشِ عذا بچھاتا ہے پھر اس سے اونچی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے میں اس طالب علم سے کہنے لگا کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے کا مولانا دلیل یہ ہے کہ فرشِ عذا بچھنے کے بعد اگر اس سے اونچی کوئی جگہ ہوتی تو آسمان والے وہاں جاتے یہاں نہ آتے آسمان والوں کو آسمان والوں کو وہاں جانا چاہیے تھا آسمان والوں کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا ہو سکتا ہے کہ کوئی دریدہ دہن ہو سکتا ہے کہ کوئی چطر چالاک ہو سکتا ہے کہ کوئی ذہنی مشورے دینے والا آپ سے آکے یہ کہہ دے کہ یہ مولوی نجانے کتنے عجیب قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں بتاؤ خامہ خام عقیدت کو ایک چھوٹی سی پڑھیا دے رکھی ہے انہوں نے کہ فرشتے آتے ہیں سنبھل کے بیٹھو اما کس نے دیکھے فرشتے کہاں آتے ہیں اس کا ایک جواب ایسا لیا ہوں جیسا یہ سوال ہے متوجہ رہیے گا جب اس نے مجھ سے کہا کہ کس نے دیکھا کہ فرشتے آتے ہیں تو میں نے اس سے کہا کہ تو صحیح کہہ رہا ہے یہ تو کسی نے نہیں دیکھا کہ فرشتے مجلس میں آتے ہیں ہاں مگر فرشتے ضرور دیکھتے ہیں کون کون مجلس میں آتا ہے یہ تو کوئی نہیں دیکھتا کہ کون سا فرشتہ آتا ہے مجلس میں لیکن فرشتے ضرور دیکھتے ہیں کون کون مجلس میں آتا ہے تو پہلی چیز پہلی چیز جو آپ کو حاصل ہوئی اس مجلس کے ذریعے سے وہ یہ کہ آپ تو اپنی تہذیب مجلس میں نیچے بیٹھے رہے اور قوم اوپر چلی گئی اتنی اوپر کہ اب یہ لکھنا ہوئے یہاں اشارہ ہی کرنا کافی ہے اتنی اوپر چلی گئی قوم کہ جو سب سے برے تھے ان کی نظروں میں بھی شیعہ اچھے ہو گئے آرے کب بولے گا یہ مجمع متوجہ رہیے گا جن کی نظروں میں مسلمان لفظ بلا تھا ان کی نظروں میں بھی یہ اچھے ہو گئے ایک لفظ کہوں تو کیا غیر مناسب تو نہیں ہوگا یہ بل مالداری نے نہیں دیا ازاداری نے دیا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے متوجہ ہو جائیے یہ بات بن جائے گی یہ بل مالداری نے نہیں دیا ہے ازاداری نے دیا ہے اور ہمیں ناز مالداری پہ نہیں ہے ازاداری پہ ہے اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا ہماری مالداری سے نہیں ڈر رہی ہے ازاداری سے ڈر رہی ہے یہ احسان ہے اہلِ بیتِ کرام کا کہ انہوں نے ہمیں آدھا تیسی ڈال دیئے کہ مالداری پہ فخر نہیں کرنا ازاداری پہ فخر کرنا اس لیے کہ مالداری بٹور نہ جانتی ہے ازاداری بات نہ جانتی ہے غرض پہلی چیز جو ہمیں اس فرشِ اعزا کے ذریعے سے ملی وہ وہ بلندی تھی جو ذات کی بلندی نہیں تھی شخص کی بلندی نہیں تھی فرد کی بلندی نہیں تھی قوم کی بلندی تھی قوم کی بلندی تھی میں لفظ بڑھاتا چلا جاؤں گا اور میرے چھوٹے بھائی سے میری اپیل ہے کہ وہ اپنی اس ازاداری کے حصے کو محفوظ کر لے اس دنیا میں خود کو بلند کرنا بہت آسان ہے قوم کو بلند کرنا بہت مشکل ہے میں لفظ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں یہ آپ کی اپنی عدالت ہے کہ اسے کس مقام تک لے کے جائے اگر مجلسِ حسین کا مجمع نہ ہوتا تو دنیا اخبارات کو قابلِ اعتبار بھیڑ ملتی ہی نہیں اگر مجلسِ حسین کا مجمع دنیا کی نگاہوں میں نہ ہوتا تو اسلام کے تمام تر مجمع میں قابلِ اعتبار مجمع نہیں ملتا چوراہے کے مجمع کو شانتی کا مجمع کہہ دیں جلسوں کے مجمع کو آمن کا مجمع کہہ دیں کون سے مجمع کو آمن کا مجمع کہیں دنیا اخبار یہ دیکھ رہی تھی کہ اسلام میں بہترین مجمع کہاں ہے جب اخبارات اور میڈیا نے تلاش کرنا شروع کیا تو شانتی پور وقت کوئی مجمع نہیں تھا میں تو لفظ کہہ کے چلا جاؤں گا ہو سکتا ہے یاد رہ جائے یا نہ رہ جائے لیکن میں کیا کروں کہ اخبارات کی دنیا میں یہ حقیقت ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہی وجہ ہے کہ دنیا میں مسجدوں کے مجمع نے اپنا اعتبار کھویا ہے مگر مجلس کے مجمع نے اعتبار نہیں کھویا ہے میں کسی سے ڈر کے بات نہیں کر رہا ہوں آج انٹرنیٹ کی دنیا ہے کل کو یہ مجلس اٹھ کے انٹرنیٹ پہ آ جائے گی اس لیے مجھے یہ کہنا پڑا ہے کہ آج تک کی تاریخ یہ ہے کہ مسجدوں سے آتنگوادی نکلے ہیں مجلسوں سے آتنگوادی نہیں پوری قوم کو ایک تہذیب کی تسبیح میں پیرو دینا ساری قوم کو ایک نظریہ پر روک لینا سارے انسانوں کو منت سے لے کر منت تک ایک نظریہ میں پیرو دینا یہ عزاداری کا کام تھا دلداری کا کام نہیں تھا جملہ سنیے گا آج کا میڈیا یہ مانتا ہے کہ وہ لال مسجد کے قصوں سے واقف ہے کالے امام بارے کی کہانی سے واقف نہیں ہے اب اگر دم ہے تو لفظ سنیے اور اس کے بعد مجلس کو یہ کہیے گا کہ یقیناً یہ مجلس ہے اتفاقِ وقت ہے کہ حسینِ کیسی قوم کو پروان چڑھا رہا ہے جس نے کالے کپڑے تو پہنے ہیں کالے دھندے نہیں کیے ہیں یہ ایک تہذیب ہے ایک مجلس ایک مجلس ایک تہذیب ہے ایک مجلس ایک تمدن ہے ایک مجلس ایک وقار ہے ایک نشست سماج کے لیے قومی زندگی کا اعلان ہے جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار قومی زندگی کا اعلان ہے اس لیے کہ اگر مجلسیں نہ ہوتی تو انسانیت کی دنیا ارمان کے دریا میں بہ کر روانہ ہو جاتی متوجہ رہیے گا اور ارمان کے دریا میں بہ کر زندگی گزارنا یہ کسی شعور کو کبھی زیبا نہیں دیتا حسین نے مجلسیں کر کے قوم کو قرآن بھری زندگی جینے کے لیے مجبور کر دیا شاید میرے لفظ سخت ہو گئے قمر سلطان لفظ سخت لفظ سخت ہو گئے اس لیے میں کہوں گا کہ سنو اگر حسین کی مجلس نہیں ہوتی تو تمہارے پاس زندگی ارمان کے مطابق ہوتی قرآن کے مطابق نہیں ہوتی اب بھی لفظ میں مزا نہیں آیا اب بھی لفظ میں مزا نہیں آیا لفظ کو پھر بدلو ارمان بھرا جیون بتانا اور ہے قرآن بھرا جیون بتانا اور ہے تم نے کب چاہا کہ دنیا کا کوئی انسان تمہاری برابر میں آ کے کھڑا ہو جائے میں مجلس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اس حال سواب پہ مجلس کیوں ہوئی تم نے کب چاہا تم تو گھر میں یہ چاہتے رہے کہ کوئی میری دولت میں برابر نہ آ جائے یہ ارمانوں کی دنیا ہے متوجہ رہیے گا تم نے اپنے مکان کی بلندی کے لیے چاہا کہ کوئی مکان میرے مکان سے اونچا نہ ہو جائے تم نے شورت کی دنیا میں چاہا کہ کوئی مجھ سے آگے نہ نکل جائے تم نے کھیت کی دنیا میں چاہا کہ کوئی میرے میڈے کے قریب نہ آ جائے تم تو ہمیشہ ایک ہی علاق تمہارے ارمان تمہاری خواہشات تمہاری آرزویں ایک ہی علاق جبتی رہی کہ تم یہ چاہتے رہے کہ کوئی برابر میں نہ آ جائے اگر تمہاری زندگی تمہارے گھروں میں قید ہو جاتی تو تم کسی کو برابر میں نہ آنے دیتے لہٰذا حسین نے چاہا کہ ایک ایسا مکان بھی ہونا چاہیے کہ جو جس کے برابر میں چاہے آ کے بیٹھ جائے اللہ اکبر اللہ اکبر مجلس اس جملے پہ ہونی چاہیے آؤ تم شاگر دو استاد کے برابر میں بیٹھو چلو تم اس کے گھر میں نوکر ہو مگر دونوں علی والے ہو آج اپنے مالک کے برابر میں بیٹھو کل صوفے میں برابر میں نہیں بیٹھ پائے نا چلو یہ نیتا جی ہیں ان نیتا جی کے برابر میں جا کے بیٹھو کل جب ان کے آفیس میں گئے تھے تو انہوں نے دروازے کے باہر بھی نہیں کھڑا ہونے دیا آج ان کے برابر میں جا کے بیٹھو اور سنو آج اگر یہ تمہیں اپنے برابر سے اٹھا دیں تو ہمیں حسین علیہ السلام نہ کہنا جا کے بیٹھو یہ نیتا جی ہیں ان کے برابر میں بیٹھو وہ ڈاکٹر صاحب ہیں ان کے برابر میں بیٹھو وہ انجینئر صاحب ہیں ان کے برابر میں بیٹھو وہ مولوی صاحب ہیں ان کے برابر میں جا کے بیٹھو وہ قائد ملت جعفریہ ہیں ان کے برابر میں جا کے بیٹھو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہیں کوئی برابر میں نہیں اٹھائے گا اور آج یہ کہہ کے بیٹھو کہ یہ تمہارا دولت خانہ نہیں ہے حسین کا آزا خانہ ہے یہ حسین کا آزا خانہ ہے اب آگر اب اگر میں یہاں تک آ ہی گیا ہوں اور چونکہ میں کسی غیر قوم میں نہیں پڑھلا ہوں اپنی قوم میں پڑھلا ہوں لہذا اپنوں میں یہ حق تو پہنچتا ہے کہ میں یہ لفظ کہے بغیر اپنی منزل کو آگے نہ بڑھا ہوں متوجہ رہیے گا مجلس کا وہ حسین لمحہ جسے میں چاہتا ہوں کہ میرے چھوٹے بھائی تک پہنچنا چاہیے ازاداری نے ہمیں کیا دیا ہے ایک مجلس ہمیں کیا دینے جا رہی ہے عزیزو اگر میرے یہ لفظ قابل قبول ہو گیا تو ایک طالب علم پہ احسان رہ جائے گا بس لفظ سنیے اگر حسین کی مجلسیں نہ ہوتی تو لفظ برادری تو ہوتا برابری نہ ہوتا برادری کا لفظ تو موجود ہوتا برابری کا لفظ موجود نہیں ہوتا ہم دولت مند ہیں تو ہمارے ہاں ایک ازار آدمی کھانا کھانے کو آئیں ہمارے ہاں چالیس ماں ہو رہاں دو ہزار آدمی آئیں گے وہ غریب بچارہ کیا کرے سو آدمیوں کی دعوت نہیں کر سکتا حسین نے کہا ہو سکتا ہے کہ دولت میں تو برابری نہ کرے لیکن مجلس کا پوسٹر چھاپ دے تجھے پتا چلے گا کہ برابری کیا چیز ہوتی ہے دولت قدے میں برابری نہیں ہو سکتی مگر ازار خانے میں کوئی نہیں روک سکتا آنے والے مجمع کو اگر برادری کو برابری ملا کر بٹھانا ہے تو حسین نے یہ سبق دیا بس میں ایک لفظ کہوں گا سب کو سب کے برابر میں بٹھا کر امام حسین نے ایک عظیم احسان یہ کیا ہے ایک عظیم احسان یہ کیا ہے کہ ہم نے جب برابر میں لاکہ کھڑا کیا ہے تو قوم کا آزادار وہی ہو سکتا ہے جو قوم کے بچے کو اپنی برابری سے کھسکنے نہ دے اے ہائے کاش میری بات تم تک پہنچ جاتی اگر وہ دولت میں نیچے جا رہا ہے تو کھینچ کے برابر لاؤ اگر وہ شفقت میں نیچے جا رہا ہے تو کھینچ کے برابر میں لاؤ ظاہر سی بات ہے اگر تم گھروں میں قید ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں تمہاری فرصتیں تم سے کہہ دیتی کہ تم ایک دوسرے سے ملنا مت احسان مانے حسین کا کہ اتوار کا دن چھٹی کا ملا اسے بھی عصال سواب کے نام وف کر کے حسین نے دربار میں بلا دیا ان قوموں سے نسلوں کو بچا لیا جو قومیں گناہوں کے نام کر دیتی ہیں اتوار کو ارے بیدار تو ہو میں اگلے سٹرڈے بھی آپ کی خدمت میں آؤں گا اور اگلے سندے بھی آپ کی خدمت میں آؤں گا لیکن اس سٹرڈے کی بات آج ہی کہہ رہا ہوں ملک تباہ ہو گئے صرف اس بات پر کہ سٹرڈے ہی سے گناہوں کی تیاری شروع ہو جاتی تھی سٹرڈے ہی سے گناہوں کی تیاری شروع ہو جاتی ہے کل سندے ہے سارا پوکٹ منی جمع کرو چلو اکھٹا کرو پیسہ دولت چلو اور اب پوری رات سیاہ گناہوں میں پورا دن غرق نشے میں ملک تباہ ہوئے قومیں تباہ ہوئیں مگر واہرِ حسین عیسیٰ لے سواب تو پڑھا مگر نسل کی نسل کو نیکیوں کے نام وقف کر دیا آج جمعہ کا دن ہے مجلی سے زیادہ ہیں آج اتوار کا دن ہے مجلی سے زیادہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آزاداری نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی پرکٹس ہے اور کیا چاہتے ہو کیا تم بھی اسی دگر پہ چلنا چاہتے ہو کہ آج اتوار کا دن ہے صبح ہی پرچہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے آدمی آج اتوار کا دن ہے چار مجلسیں ہونی ہیں بھئی چلو چمن تم وہاں جانا کلن تم وہاں جانا بٹ جاتے ہیں تقسیم ہو جاتے ہیں تم تو سوچ رہے ہو کہ بٹ جاتے ہو اور میں سوچ رہا ہوں کہ بچ جاتے ہو تم بٹ رہے ہو مجلسوں میں اور میں سوچ رہا ہوں کہ بچ رہے ہو حسین کے علاوہ دنیا میں کوئی مجمع ایسا نہیں ہے جو دو نسلوں کی آمین بنتا ہو ہائے 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 کاش میری یہ بات پہج جاتی ہے حسین کے علاوہ دنیا میں کوئی مجمع ایسا نہیں ہے جو دو نسلوں کا آمین بنتا ہو ایک جانے والی نسل ایک آنے والی نسل یہی وہ مجمع ہے جہاں باپ فقر سے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے لاتا ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ہماری قوم کا ماضی کیا ہے مشتقبل کیا ہے یہ ازادار ہے آگا جان ہم اور آپ صرف ایک بات جانتے کہ ایک مجلس ہو رہی ہے ہمیں اور آپ کو صرف اتنا پتا ہے کہ اس آل سواب کی مجلس ہو رہی ہے ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ ایک مجلس ہو رہی ہے مگر میں کہتا ہوں کہ ایک مجلس اس دنیا کی تہذیب کو کیا دے کے گئی ہے یہ تمہیں پتا نہیں ہے تم تم مجلسوں میں آتے رہے بس دنیا تاریخ کا جو قردار تم نے سجا دیا اسے تمہیں بھی معلوم نہیں ہے تمہیں بھی معلوم نہیں ہے کہ تم کہاں پہنچ گئے ہو میں نے عرض کیا آپ سے کہ دنیا کے اندر ایسا مجمع ہی نہیں ہے اب دوسری بات کہنے جا رہا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا کیا ملا مجلس سے میں کہتا ہوں کہ ان مجلسوں پہ کبھی بھی رکاوٹ نہ لگانا سماج کو روکا ہی ان مجلسوں نے ہے قوم کو بلند ہی کیا ہے ان مجلسوں نے ایک لفظ سنیے اگر صرف ہو سکتا ہے طالب علم مجھے گھور کے دیکھیں اس جملے میں لیکن آپ گھورنے دیجئے گا آپ پروا نہ کیجئے گا اگر صرف اداروں کے نام دین ہوتا تو دین مولویوں تک پہنچتا اگر صرف اداروں کے نام مذہب کی تبلیغ ہوتی تو دین صرف مولویوں تک پہنچتا ایک ادارے میں تین سو پر لیں دین انہی کو پہنچ رہا ہے احسان مانو مجلسوں کا کہ دیداروں سے نکال کے دین گھروں تک پہنچا دیا ہاں اب حس کے ایک لفظ کہوں گا کہ اگر مجلسیں نہ ہوتی تو امام کا رشتہ پیش امام تک ہوتا عوام تک نہ ہوتا سلامات بھیجے محمد و آل محمد یہ وہ سچائیاں ہیں جنہیں میں کوشش کر رہا ہوں اپنے چھوٹے بھائی تک پہنچانے کی کہا مولانا پھر بھی بہت دن ہو گئے ہمیں بھی مجلسیں کرتے کرتے ہم تو یہی جانتے ہیں کہ لے کے تبرک ہی آئے جب ملا جب تبرک کبھی اچھا ملا ٹھیک تھاک ملا کبھی بسکوٹ پہ ہی بات بن گئے ہاں ہمیں نے کشیر مال میں اور بسکوٹ میں بھی بڑا فرق حقیقت یہی ہے کہ تبرک پہ بھی نظر رہتی ہے لیکن عزیزوں میں تم سے کہنا ہوں فرش پہ بیٹھنے والوں سے کہنا ہوں لکھناؤں میں کہنا ہوں تبرک تمہارے لئے بٹا ہی نہیں اس لیے کہ تم تو بٹنے سے پہلے آگئے تمہارے لئے کبھی تبرک نہیں بٹا تمہارے لئے تبرک تھا ہی نہیں کبھی تبرک تو بٹا ہی غیروں کے لئے تھا آئے کاش میری بات پہنچ جاتی تبرک تو غیروں کے لئے بٹا تھا کیوں غیروں کے لئے کیوں بٹا تھا غیروں کو یقین دلانے کے لئے بٹا تھا کہ آؤ حسین کی مجلس میں ہم یہ آج عقیدے کا اعلان کر رہے ہیں کہ جو بھی حسین کی مجلس میں آئے گا وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا ہم یہ اعلان کر رہے ہیں وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا تو اس کا سریحی مطلب یہ ہوا کہ ہم صرف تبرک پہ دار و مدار رکھ دیں مجلس کا یہ غلط ہے اگر تبرک پہ دار و مدار رکھ دیں گے مجلس کا تو وہ مجلس اس دن مجلس نہیں رہے گی مجلس نام ہے اپنی قومی زندگی کو حسن کے ساتھ آخرت تک بچائے رکھنے کا حسن کے ساتھ تہذیب تمدن عدب شعور وہ ساری چیزیں جو قومی زندگی کا محور ہوتی ہیں اور اعلان ہوتی ہیں وہ مجلس میں سمٹ کے آتی ہیں میں کب تک باتیں کرے جاؤں گا ایک آخری بات کر رہا ہوں پھر رسالے ثواب پہ آ رہا ہوں ایک سلوات پڑھو محمد و عالمان میری مجلس کے دو حصے تھے آج شروع میں میں نے کہا تھا کہ ایک تو مجلس ہو رہی ہے اور دوسرے ہی سالے ثواب پہ ہو رہی ہے انہی دونوں حصوں کو پورا کر کے آپ کے سامنے سے ہٹ جانے والا ہوں آخری چیز کیا دے سکتی ہے مجلس مولانا میں نے کہا سنیے جو چیز آج بتا رہا ہوں اس کو یاد رکھئے گا خوب حساب لگائیے گا میں کسی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا چونکہ لائبریڈی میں جائی نہیں رہا ہوں واتس اپ اتنی فرصتی کہاں دے رہا ہے کہ مولوی لائبریڈیوں میں پہنچے بغیر لائبریڈی کے آ کر آپ کے سامنے مجلس پڑھنے کا یہ ہی ہوتا ہے تو سنیے اور غور سے سنیے آ گئے بیٹھ گئے سوسخانی ہوئی شورہ نے پڑھا کچھ پہلے سے بیٹھے تھے کچھ بعد میں آ گئے خیر ہر آدمی جو آیا ہے وہ تقریباً یا تو آدھا گھنٹا رہا کوئی ایک گھنٹا رہا کوئی ڈیڑ گھنٹا رہا اس ڈیڑ گھنٹے کے اندر تم مجلس میں بیٹھے رہے تہے ڈیڑ گھنٹا مجلس میں بیٹھے رہے بیٹھتے کہیں اور بھی یہاں بھی بیٹھے رہے ہو سکتا تھا کہیں چل رہے ہوں ہو سکتا تھا کہیں پھر رہے ہوں ہو سکتا تھا کہیں کھا رہے ہوں جو بھی کر رہے لیکن تم مجلس میں جب آئے تو بیٹھے فرش پہ بیٹھے بیٹھنے کے بعد میں میری ایک گارنٹی ہے کہ جب تک مجلس میں رہو گے کوئی گناہ نہیں کرو گے آگا بیدار ہو کر سننا چاہیے ایسی باتوں کو جب تک مجلس میں بیٹھے رہو گے نہ غیبت کرو گے نہ چغلی کرو گے نہ جھوٹ بولو گے نہ ظلم کرو گے نہ آنکھوں سے اشارے غلط کرو گے تو کس نے تمہیں گھنٹوں تک گناہوں سے روکے رکھا آئے 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 بیدار ہو کر سننے ہو کس نے تمہیں گھنٹوں تک گناہوں سے روکے رکھا کسی اور چیز نے اور مجھے بتاؤ کہ وہ کونسا گھنٹہ ہے جس کی گارنٹی تمہارے پاس موجود ہے کہ اس گھنٹے میں ہم بیٹھ پر رہیں گے تو گناہ نہیں کریں گے گھر میں رہیں گے تو گناہ نہیں کریں گے کلب میں بیٹھیں گے تو گناہ نہیں کریں گے دوستوں کی بزم میں بیٹھیں گے تو گناہ نہیں کریں گے مگر جب جب تم مجلس میں بیٹھے ہو حسین نے گارنٹی لے لی ہے کہ جب تک یہ مجلس میں بیٹھا رہے گا کوئی گناہ نہیں کرے گا آئے ہائے ہائے تو گھنٹوں تک گناہوں سے روکے رکھنا یہ مجلس حسین کا کمال ہے آج تو منڈے ہے میاں آج تو منڈے ہے آج کے لیے تو نہیں کہہ سکتا لیکن کل کے لیے تو کہہ سکتا کہ ایک سنڈے میں ایک وقت میں سینکڑوں ہزاروں مجلسیں ہوتی ہیں ان ہزاروں مجلسوں میں کروڑوں لوگ مجلس میں شریک ہوتے ہیں ان کروڑوں لوگوں کو گھنٹوں تک گناہوں سے روکے رکھنا یہ حسین کی ذمہ داری ہے آرے کاش کاش تم ان کی تبلیغ بھی دیکھ لیتے جو گھروں پہ جا جا کے نیکیاں باٹھتے رہے اور کوئی نیک نہ بنا کس نے روکا تبلیغ دین کے نام پہ کتنے قصے کتنی کہانیاں کتنے طریقے کتنے انوان کتنی نصاب کتنی دولت کتنا سرفا اس کے باوجود ایک سماج میں ستر آدمیوں کو تبلیغ کی گئی ستر میں سے ایک بھی آدمی نیک نہ بن سکا جب سے تبلیغ میں اضافہ ہوا آتنگواد میں بھی اضافہ ہوا کیا مطلب تبلیغ کیسی ہو رہی ہے کس حقیقت کا نام تبلیغ تھا مگر آج بھی حسین کی آباد آ رہی ہے کہ کروڑوں لوگوں کو گناہوں سے روکے رکھنا آج دنیا کو پہچاننا پڑے گا کہ دین کا ٹھیکے دار کون ہے ذمہ دار کون اے کاش میری باپ پہنچ جاتے میں سناتا ہوں اصلیت کیا ہے حقیقت کیا ہے بچہ باپ کے پیچھے کھڑا رہا اور یوٹیوب چلاتا رہا بچی ماں کے پیچھے کھڑی رہی اور واٹسپ چلاتی رہی جدید گناہوں نے بستر پہ ڈاکے ڈال دیئے متوجہ رہیے گا جدید گناہوں نے حیاء کے اندر گھس کے ضمیر کے سودے کیے جدید آلاتِ گناہ نے ضمیر کو نیلام کر دیا گھر میں بیٹھے بیٹی باپ سے باتیں کرتی رہی اور مخاطب کسی دوسرے کو کرتی رہی ان حقیقتوں سے اور ان جدید گناہوں سے کون روکے گا نہ گھر روک سکا نہ باپ کی محبت روک سکی نہ دادا کی شفقت روک سکی نہ دوستوں کی محفل روک سکی نہ چوراہوں کی دنیا روک سکی مگر حسین کی مجلس میں آکے دیکھو جتنے لوگ فرس پہ بیٹھے ہیں کیا ایک کی بھی نگاہ فیس بک پہ ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو فرس تک نہیں آئے ہیں ہو سکتا ہے وہ موبائل دیکھ رہے ہوں اب میں ان کا کچھ نہیں کر سکتا جو جنت میں آنا ہی نہیں چاہتے ہیں وہ نوجوان جسے دستر خان پہ واٹ سپ نہ چھوٹ سکا وہ جوان بچی جسے ماں کے حوصلے نے کبھی یوٹیوب سے نہ روکا اسے حسین کے فرس کے احاتے نے یوٹیوب سے روکا تاکہ تمہیں پتا چل سکے کہ خاندان کا باپ آر ہے ایمان کا باپ آر ہے تم خاندانی باپ پہ بھروسہ کر رہے ہیں یہ تہذیب عام کی حسین اب مجھ سے سنی اور غور سے سنی اتفاقہ وقت ہے کہ ہم مجلس کر رہے ہیں نہیں اگر مجھے اجازت دیں تو میں جسارت کروں یہ ایک طالب علم کی محنت ہے مجلس مجلس میں آنے کی چیز تھی ہی نہیں مجلس گھر لے جانے کی چیز ہے وہ مجلس میں کبھی نہیں آیا جو مجلس کو گھر نہیں لے کے گیا کیا لے کے جائیں مولانا میں تبرک نہیں کہوں گا کہ تبرک لے کے جاؤ میں یہ کہوں گا کہ یہی شعور لے کے جاؤ گھنٹوں تک تم گناہوں سے رکے کیوں رہے ہوئی تو چیز تھی جس نے تمہیں روکا اسی چیز کو بازار میں لے جاؤ گناہ نہیں ہوگا آئے 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 جس چیز پہ مولوی بلوانا چاہتا ہے اس پہ آپ چپ ہو جاتے ہیں سلوات بھیجے محمد و آلے محمد ایک تصور حسین سے آباد ہوتے ہی جب جب آپ تصور حسین سے آباد ہوئے آپ گناہ نہیں کرتے اس کا مطلب یہ کہ یہ تصور ہر جگہ آزاداری کا رکھی ہے آپ گناہوں سے بچتے رہیں گے حریقہ مولانا کیا قیامت ڈھا دی میں نے کہا سن کوئی سا مجمع ایسا نہیں ہے جو گارنٹی دے دے کہ اس گھنٹے میں گناہ نہیں ہوگا کیا ملے گا مجلس میں یہ آج پوچھ رہے ہوں ان سے یہ تو اس دن پتا چلے گا جب محشر میں فرشتہ کہہ رہا ہوگا کہ اس کی بیس سال کی زندگی اس کی تیس سال کی زندگی اس کی ساٹھ سال کی زندگی اس ساٹھ سال کی زندگی میں اتنے گھنٹے میں اتنے گناہ اتنے گھنٹے میں اتنے گناہ اتنے گھنٹے میں اتنے گناہ ان گھنٹوں میں سے وہ چار سو بار اگر مجلس میں گیا ہے دو سو بار اگر مجلس میں گیا ہے تین سو بار اگر مجلس میں گیا ہے تو وہ فرشتہ چار سو گھنٹے نکال کے رکھے گا کہ اس کی زندگی میں یہ وہ گھنٹے ہیں جس میں کوئی گناہی نہیں کیا ہے ہوئے 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 اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجلس نہیں ہو رہی ہے محشر کی پرکٹس ہو رہی ہے ہم یہ سمجھے کہ چلو بھئی آغا باکر میں ایک مجلس ہو رہی نہیں کچھ نہ ملے تمہیں تو یہ گھنٹا نام عامال کے لیے بہترین ذریعہ بنے گا میں نے کیا کہا کچھ نہ ملے تو یہ گھنٹا نام عامال کا بہترین ذریعہ بنے گا قوم کی بلندی اپنی جگہ قوم کی زندگی اپنی جگہ مگر تمہاری شاف و شفاف اور غیر معصوم زندگی کے اندر معصومانہ گھنٹوں کی شمولیت کیا بہترین جبلہ تھا واقعی معصومانہ گھنٹوں کی شمولیت ہوگی اور ایسے بیدار گھنٹے ازاداری کے ذریعے سے تمہیں ملے گا کہا مولانا وہ تو بات اپنی جگہ آپ کی صحیح ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا اس قوم کو یہ بھی سمجھاؤ کہ یہ عیسیٰ لے سواب کے نام پر اتنا بڑھ کیوں جا رہے ہیں ہاں میں نے کہا یہ بھی بات صحیح ہے سمجھانا تو چاہیے کہ اتنی زیادتی کیوں یہ بڑھتے جا رہے ہیں حالانکہ ہمیں کوئی غم نہیں ہے ہم تو چاہ رہے ہیں کہ بار بار آئے ہمیں کوئی غم نہیں ہے مگر قوم کی بات آگئی ہے تو میں ضرور کہہ کے جاؤں گا میں نے کہا تھا کہ ایک سلسلہ عیسیٰ لے سواب کا ہے اور ایک سلسلہ مجلس کا حصہ پورا ہو چکا اب عیسیٰ لے سواب کا سلسلہ شروع میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یار تم کل تک ایک کر رہے تھے چلو ٹھیک ہے چال اسویں کی مجلس ایک ہوگئے ایک دن میں چار چار مغلو نا کرنا کیا چاہ رہے ہو میں نے کہا یا مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو اسی سے کیوں نہ پوچھ لیں یہی تو کرا رہا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ عیسیٰ لے سواب اتنا بڑھا کیوں دیا اس نے کہا مجھ سے تو بات میں پوچھی ہو پہلے ان سے تو پوچھو کہ انہوں نے عیسیٰ لے سواب گھٹا کیوں دیا متوجہ ہیں انہوں نے گھٹا کیوں دیا میں ان کے پاس گیا میں نے کہا بھی سنو تم پہلے تو خوب تیجے کرتے تھے خوب سویم کرتے تھے خوب چنے پڑھا کرتے تھے خوب کھیلے پڑھی جاتی تھی ابھی تک تو لوگ گواں ہیں اس بات کے یہ تم نے عیسیٰ لے سواب ایک دم گھٹا کیوں دیا کام ہو رہا نا یہ تو بیکار چکر ہے خامہ خامہ آؤ کھلاؤ جاؤ ہم نے دولت کو بچایا میں نے کہا بھے لو ان کا جواب تو مل گیا انہوں نے دولت کو بچانے کے چکر میں عیسیٰ لے سواب اٹھا دیا کام ہو رہا نا ایک بات اور پوچھ لو ان سے کہ انہوں نے کتنی دولت بچا لی یہ کتنے مالدار ہو گئے اور ہم نے عیسیٰ لے سواب بڑھا دیا ہے ہم کتنے فقیر ہو گئے ارے اب بیدار ہیں آپ میں نے کہا ہے تمہارے ہاں عیسیٰ لے سواب بڑھا بولے دعوتیں بھی بڑھیں انسال سواب بھی بڑھا نسلیں بھی بڑھیں مگر ہم تو فقیر نہیں ہوئے تمہیں نے کہا بھئی وہ کونسی چیز ہے جو انہیں بچانے پر تل گئی اور تمہیں بڑھانے پر تل گئی کہا مولانا سنو اب اگر یہ بات طالبِ علم کے اعتبار سے آپ تک پہنچے گی تو حقیقت بن کے آگے آئے گی اور جواب یہی ہے اصل میں نے ان سے پوچھا گئے بھئی تم نے کیوں بچایا کہا صاحب بچانے کے چکر میں دولت کے تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ تمہارا اعتماد دولت پہ تھا ان سے پوچھا کہ تم نے گھٹایا تم نے کیوں بڑھا دیا انہوں نے تو گھٹا دیا تم نے کیوں بڑھا دیا کہا مولانا ہمیں دولت پہ یقین نہیں تھا برکت پہ یقین تھا اب وہ جملہ بھی کہو جو مولویوں والا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت کو زوال ہے برکت کو زوال نہیں ہے یہ قوم برکت پہ جی رہی اب یہ دولت کیا ہے اور برکت کیا ہے یہ بھی میں بتا ہوں گا پہلے میں نے ایک جملہ شریعت سے پوچھ لیا کہ چلو یہ بات تو یہ ہو گئی پبلک کی بات کہ انہیں دولت پہ بھروسہ تھا انہیں برکت پہ بھروسہ تھا انہوں نے بڑھا دیا انہیں دولت پہ بھروسہ تھا انہوں نے گھٹا دیا میں نے شریعت سے پوچھا کہ تیری نگاہوں میں یہ صحیح ہے انہوں نے گھٹایا کیوں انہوں نے بڑھایا کیوں کہا دونوں صحیح ہیں وہ گھٹا کے بھی صحیح ہے بڑھا کے بھی صحیح وہ گھٹا کے صحیح یہ بڑھا کے صحیح ہے کہتے ہو سکتا ہے کہا صحیح ہے ان کا نظریہ بھی ٹھیک ہے ان کا نظریہ بھی ٹھیک ہے میں نے کہا کیسے کہا مرے تو دونوں کے ہیں مدوجہ ہیں مرے تو دونوں کے ہیں میں نے کہا ہاں لفظ موت تو دونوں پر صادق آیا کہا موت کے بعد کا منظر ہے جو ان کا بھی صحیح ہے ان کا بھی صحیح میں نے کہا یہ کہتے ہو سکتا ہے کہ دونوں صحیح ہیں کہا بالکل دونوں صحیح ہیں موت کے بعد تصویریں دو بنتی ہیں ایک کا نام ہلاکت ہے اور ایک کا نام شہادت ہے ایک کا نام ہلاکت ہے اور ایک کا نام شہادت ہے ہلاکت کا نام مر گیا مٹ گیا شہادت کا نام قلبی زندہ تھا آجبی زندہ ہے تو جن کا یقین تھا کہ ہمارا مر گیا اور مٹ گیا انہوں نے فاتحہ اٹھا دی جن کا یقین ہے کہ اب بھی زندہ ہے انہوں نے عیسال سواب بڑھا دیا انہوں نے عیسال سواب بڑھا دیا اوہو میں نے کہا ٹینشن یہاں آئی کہ انہوں نے تو یہ کہا کہ بھئی مٹ گیا ختم ہو گیا اب کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ زندہ ہے بچا ہوا ہے میں نے کہا تمہارا یقین ہے کہ زندہ ہے اس لیے تم بار بار کیسال سواب کر رہے ہو ان کا یقین ہے کہ مٹ گیا ختم ہو گیا میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی ہلاکت کا مطلب کیا ہے اور شہادت کا مطلب کیا ہے تو شریعت نے جواب دیا کہ ہلاکت نام ہے بری زندگی کو بری موت کے حوالے کرنا آجی ایسے نہیں پڑتا ہے آدمی بری زندگی کو بری موت کے حوالے کرنا اور میں نے کہا شہادت کا مطلب کہ اچھی زندگی کو اچھی موت کے حوالے کرنا میں نے کہا بھئی تم کہنے کیا چاہتے ہو کہا مولا نہ سنو نہ تو سب جینے والے ایک جیسے ہیں اور نہ سب مرنے والے ایک جیسے ہیں میں نے کہا میں نہیں سمجھا یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر سارے جینے والے ایک جیسے ہوتے تو نیک اور بد نہ ہوتے سارے مرنے والی ایک ہوتے تو ہلاکت اور شہادت نہ ہوتی اب کمر سلطان کلیر کرو میں نے کہا میں کب تک سمجھاتا رہوں گا کہ کونسی زندگی بری ہے کونسی موت اچھی ہے کہ کربلا میں لے جاؤ پتا چلے گا کہ اگر آدمی یزید ہے تو اس کا جیون برا ہے آدمی حسین ہے تو اس کی موت اچھی ہے اگر یزید کی طرح زندہ ہے انسان تو بہت برا ہے بہت برا ہے اگر حسین کی طرح مر رہا ہے انسان تو بہت اچھا ہے اب چونکہ یہاں تک آیا ہوں پانچ سو کلیومیٹر بقول ناظم کے ناظم تو چلے گئے بقول ناظم کے پانچ سو کلیومیٹر کا سفر طے کر کے یہاں تک آیا ہوں اور یہ بات نہ کہوں تو بات نہ زیبہ ہوگی جب بحث موت پہ ہی ہو رہی ہے یہی وجہ ہے اس کے بعد اگر مجلس تمام بھی ہو جائے تو ایک طالب علم کا پڑھا ہوا سبق ختم سبق ختم ہو جائے گا اس جملے پہ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے جیون بٹاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مر جائیں تو اچھا ہے بے دار ہو کے سنیے گا بہت سے لوگ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مر جائیں تو اچھا ہے اور بہت سے لوگ ایسے مر گئے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیتے رہتے تو اچھا تھا اب ایک لفظہ اور ہو سکتا ہے تمہیں کھولے ہو سکتا ہے مجھے کھولے لیکن لفظ ضرور ہے بہت سے لوگ مکان میں رہ کے مردہ ہیں بہت سے لوگ قبرستان میں رہ کے زندہ ہیں اہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ تم جب مانی نہیں رہے ہو ان سے پوچھا کہ بھئے تم کیسے ماننے ہو کہ وہ زندہ ہے ابھی تو ہم نے اسے قبرستان بجاتے ہوئے دیکھا ہے تم خامہ خائی جالے ثواب کے چکر میں پڑھ رہا ہے کہا مولانا یہ کیا کہہ رہا ہو میں نے کہا کیوں اب تو کوئی تو فرق ہونا چاہیے کہا کوئی فرق نہیں ہے مولانا وہ زندہ ہے میں نے کہا کیسے زندہ ہے کہا چھئی یہ بتاؤ کہ زندگی کی دلیل کیا ہے عزیزوں متوجہ ہیں زندگی کے دلیل کیا ہے میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہا تم زندہ ہو کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کھات ہات تو مردے کے پاس بھی ہے پیر پیر تو مردے کے پاس بھی ہے آنکھیں آنکھیں تو مردے کے پاس بھی ہیں روح روح کو تم دکھلا ہوگے کہاں سے متوجہ تو ہے میں نے کہا بھئے کوئی دلیل ایسی تو دوچی سے پتہ چلیں کہ تم زندہ تو ایک صاحب نے کہا کہ ہم زندہ ہیں میں نے کہا کیسے زندہ کہا زندہ ایسے ہے کہ گلی میں ایک آدمی آیا میں نے کہا سلام علیکم اوہو میں نے کہا یہ سلام کرنا ہی زندگی کی دلیل ہے کہا ہم نے بھی کہا والیکم سلام تم پہ بھی سلامتی ہو میں نے کہا اگر یہی سلام زندگی کی دلیل ہے اب یہ لکھنو ہے اور سماعت ہے آپ کی اور حسین سماعت ہے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اسے قبرستان لے کے گیا دیکھ یہ کیا دعا لکھی ہے السلام علیکم یا اہل القبور اے قبروالو تم پہ میرا سلام جب وہ زندہ ہی نہیں ہے تو سلام کیسا ہے جب وہ زندہ ہی نہیں ہے تم تو کہہ رہے تھے کہ سلام زندہ ہی کو ہوتا ہے یہ تو قبروالو کو سلام ہو رہا ہے تو جو تیری حالت ہے وہی اس کی حالت ہے جو تیری کنڈیشن ہے وہی اس کی کنڈیشن گھرے نہیں یہ تو دعا ہے میں نے کہا دعا اب آج آیت کی طرف آیت نے ایک جملہ کہا جس نے اچھے کام کیے وہ اچھے دیکھے گا جس نے برے کیے وہ برے دیکھے گا تو کہاں چوک پہ متوجہ ہیں چوک پہ کھڑے ہو کے دیکھے گا میڈیکل کے سامنے دیکھے گا کہاں دیکھے گا یہاں دیکھتا ہے یہاں تو قریر آتا دیکھے گا کہیں اور دوسری آیت سن اقرا کتابہ کا کفا بنفسکالیوم آلہ کا شہیدہ آج اپنا نام آمال پڑھو تمہاری گواہی کے لیے تمہارا ضمیر ہی کافی ہے آئے 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 دیکھئے آیتوں پہ ضرور داد دیا کرو یہ ملہ کی بات نہیں ہے اللہ کی بات ہے سنوات بھیجے محمد وآل محمد پل خامہ خام بھی آئیتوں پہ داد دیا کرو اس لیے کہ اگر تم نے آئیتوں پہ خاموشی اختیار کر لی تو زاکرین آئیتیں یاد کرنا بھول جائیں گے لفظوں کی مجلس پڑھنے لگیں گے وہ لفظوں کی مجلس کے عادی ہو جائیں گے وہ لہذا آئیت جب بھی کوئی پڑھے اسے داد دو اس لیے کہ کم سے کم محنت کر کے آیا آیت تو یاد کر کے آیا ہے غلط صحیح کو تو مولوی دیکھ لیں گے جو بیٹھے ہوئے غلط صحیح کو تو مولوی دیکھ لیں گے تم تو داد دو اس لیے کہ کم سے کم قرآن تو پیش کر رہا ہے اور قرآن وہ پیش کر ہی نہیں سکتا جو مدرسوں کی دنیا کے باہر سے آیا ہے آئیتیں یاد کرنا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے اچھا میں نے کہا کہ بات تو یہ صحیح ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے قرآن مجید کہہ رہا ہے اقرآن کتابہ کا کفہ بھی نہیں سکتا یوم مالے کا شہید ہے تو کہاں دیکھے گا وہ کہاں پڑھے گا وہ نام اعمال قبر میں ہی تو پڑھے گا میں نے ایک مولانا سے پوچھے ہی مولانا قبر ہے کیا کہا قبر کچھ بھی نہیں ہے مولانا قبر نام ہے دو ملکوں کے درمیان سرحد کا اب آپ کی خاموشی میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے قبر نام ہے دو ملکوں کے درمیان سرحد کا میں نے کہا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کہا ایک ملک ادھر ہے ایک ملک ادھر کل تک وہ قبر کے ادھر زندہ تھا آج قبر کے ادھر زندہ ہے کل تک یہاں رہتا تھا آج وہاں رہتا ہے میرے ساتھ رہیے گا کل تک یہاں رہتا تھا آج وہاں رہتا ہے کل تک جب ہم میں تھا تو ہم پوچھتے تھے تُو کیسا ہے آج فرشتے پوچھ رہے تُو کیسا ہے ایک دنیا یہاں کی ہے ایک دنیا وہاں کی ایک دنیا قبر کے ادھر ہے ایک دنیا قبر کے ادھر حساب یہاں بھی ہے حساب یہاں بھی ہے حساب وہاں بھی ہے خاندان یہاں بھی ہے خاندان وہاں بھی ہے آبادی یہاں بھی ہے آبادی وہاں بھی ہے اس کے یہاں بھی ہیں اس کے وہاں بھی ہیں فرق ہے تو اتنا ہے کہ یہاں کی دنیا بازار کے بل پچلتی ہے وہاں کی دنیا کردار کے بل پچلتی ہے یہاں کی دنیا بازار کے بل پچلتی ہے وہاں کی دنیا کردار کے بل پچلتی ہے جنہوں نے اب تک سنا ہے وہ جڑ جائیں گے یہاں کی دنیا مال کے بل پچلتی ہے وہاں کی دنیا مال کے بل پچلتی ہے یہ کس نے کہہ دیا مٹ گیا ختم ہو گیا کتنے لفظ ہیں جو اس بات کا پتہ دیں گے کہ وہ باقی ہے جو زندگی ایک دفعہ سرنامہ خلق سے گزری جو زندگی ایک مرتبہ سرنامہ خلق سے گزری ہشر تک اسے مٹانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اچھے بھی زندہ رہیں گے برے بھی کمال تو یہ کہ بروں کو بھی نہیں مٹنے دیا جائے گا بروں کو بھی نہیں مٹنے دیا جائے گا محشر میں بھی کھڑے ہو کے لوگ یہ کہیں گے کہ پروردگار پلٹا دے تب اللہ کہے گا اب موقع نہیں ہے اب آپ اس دنیا میں نہیں جا سکتے میں نے کہا بھئے بات تو یہاں ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ تو زندہ ماننے میں نے کہا اگر زندہ ماننے تو یہ بتاؤ یہ عیسال سواب جو ہے یہ کیا ہے تو جب بات یہ آئے کہ عیسال سواب پہ مجلسی کیوں تب یہ جواب آیا کہ مجلس اور عیسال سواب کے نام پہ وہ آپ کی طاقت کی مجبوری ہے آپ کی طاقت کی مجبوری ہے آپ تو چاہتے تھے کہ قبر کے ادھر پہنچائے مگر پہنچائی نہیں پا رہے تھے نہ وہ ادھر آ پا رہا تھا نہ تم ادھر جا پا رہے تھے بیچ میں کھڑی تھی قبر نہ تمہیں ادھر جانے دے رہی نہ ادھر اچھے یہ بھی غنیمت ہے کہ تم ادھر نہیں جا پا رہے وہ ادھر نہیں آ پا رہے اگر وہ ادھر آ گئے تو تمہارے مکان خطرے میں تم ادھر چلے گئے تو ان کا قبرستان خطرے میں یہ بھی غنیمت مانو کہا مولانا یہ کیسے ہو گیا اب میں نے کہا جب ملک بدل دیا تو اب تم یہ کیسے کر رہو گی یہ کیسے ہو گا ملک بدل گیا تو بدل گیا آپ کیا ٹینشن ہے اگر تیرا کوئی بھائی دوبائی میں رہنے لگا جا کے تو کیا تو ایک روٹی تو کھائے گا ایک روٹی اسے کھلائے گا یہ کوئی نیٹ تھوڑے یہ جو کھلا دے گا واتس اپ پہ کھلا سکتا ہو تو کھلا تصویر ہی دیکھ سکتا ہے بس تصویر کا پہنچنا تو عریضی کے پہنچنے کی دلیل ہے چیز کا پہنچنا بتا چیز پہنچے گی کیسے چیز کیسے پہنچے گی میں نے کہا چیز بتا چیز کیسے پہنچے گی تو ایک دفعہ اس کی ماں بولی کہ بیٹا تیرا بڑا بھائی رہتا ہے دوبائی میں تو تو نکٹو ہے وہ بشارہ کما کما کے بھیج رہا ہے کھائے جا رہا ہے یہ حلوہ کم سے کم اس تک پہنچا دے ماں کی مامتہ تھی تڑپ گئی یہ حلوہ ماں تک کیسے پہنچے ہم بھی سی ایم کے پاس پہنچے انہوں نے کہا دیکھو جی ابھی تو ریل کے حادثے کا یہ علاج کرنے دو ابھی تو چند بچوں میں الجواؤں میں تمہارا حلوہ ماں کا پہنچاؤں گا میں نے پی ایم سے کہا کہ کیا تم میرا حلوہ ماں تک پہنچا سکتے ہو کہ نہیں پہنچا سکتا پہلے امریکہ ہوئی ہو تب بات کیجئے گا میں نے کہا بھئی یہ میرا حلوہ ماں تک نہیں پہلے بھلے کوئی چکر نہیں ہے آپ کا حلوہ ماں پہنچ جائے میں نے کہا بھئی تینجن ہے یہ حلوہ ماں نہیں پہنچ رہا اچانک میں وہاں سے واپس پلٹنے لگا ڈلی سے ایک آواز آئی ہے حلوے والے یہاں ہو کیا توہین کر کے جا رہے ہو ہمارے ملک کی رازدانی کی میں نے کہا توہین نہیں کروں گا میرا حلوہ میرے بھلے بھائی تک پہنچا ہی نہیں ہے کہا اگر نہیں پہنچا ہے تو ہم پہنچائیں گے میں نے کہا آپ کونے کہا ہمیں ایم بیسی ایم بیسی کیا ہے کہا ایمیگریشن والے میں نے کہا حلوے کی بات کرو رتبے مت گناو کہ یہ حلوہ اس وقت پہنچے گا جب ہماری مہر لگے گی اگر ہم نے مہر لگا دی تو اسے کوئی سرحد نہیں روکے گی یہ حلوہ سیدھا نہیں جائے گا میں نے کہا بھئی تم کونسی طاقت ہو کہ ہم وہ طاقت ہیں جس کے تعلقات اس ملک میں بھی ہیں اس ملک میں بھی ہیں میں اولیاء کے پاس گیا کہ میری نیاز میری فاتحہ قبر کے ادھر پہنچاؤں بھائی کے کپڑے لیے پھرتا رہا دادا کا جوڑا لیے پھرتا رہا کوئی نہیں تھا سب پیچھے ہٹتے چلے گئے جب میں مایوس ہو کے اسلام کی رازدھانی سے واپس پلٹ رہا تھا اس وقت حسین کی آواز آئی کہاں جا رہے ہو اسلام کی توہین کرتے ہوئے میں نے کہا آپ کون ہیں کہ میں وہ ہوں جس کا اختیار یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے میں پہنچاؤں گا تمہاری چیزوں کو یہ جو تم عیسال سواب پر مجلس کر رہے ہو نا یہ تمہاری تھکی ہوئی طاقت ہے جو اختیار حسین کے حوالے ہو رہی ہے اختیار حسین کے حوالے کر رہے ہو اپنی تھکی ہوئی طاقت کو تمہیں کون ملے گا جو قبر کے ادھر پہنچائے گا میں نے کہا حسین مجھے یقین دلاؤ کہ تم یہاں بھی اختیار رکھتے ہو وہاں بھی اختیار رکھتے ہو کہا یہی کہہ کے تو میں نے ہر کو اٹھایا تھا انتہ حرن فی الدنیا والآخرہ تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے بس عجیزوں باہر سے آئے ہوئے مولوی کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ وہ پڑھے جائے پڑھے جائے پڑھے جائے سلوات ویجے محمد وعالی محمد اب باق تمام ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسال سواب میں ہونے والی مجالس کا ایک اثر ہے جو قوم اپنے آپ کو قبر کے بعد زندہ مان دہی ہے اس قوم کو عیسال سواب کرنا چاہیے اب میں یہاں رسول اللہ کی حدیث پیش کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ مضبوط ہو جائے سنیں رسول فرماتے ہیں کہ جس طرح زندہ لوگ تحفے سے خوش ہوتے ہیں اسی طرح مرنے والے فاتحہ سے خوش ہوتے ہیں دیکھیں میں کہہ چکا ہوں کہ آپ کو حدیث اور قرآن پر خود بخود داد دینی اب ملنے کے دو ہی طریقے وہ کیا ہے ایک تو یہ کہ اوکے ٹک ٹک ہلو کیا کر رہا ہو امریکہ میں ہاں ٹھیک ہوں مزے کر رہا ہوں ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ کھٹ کھٹ ارے دروازہ کھول ہاں بھائی آج آج دو ہی طریقے ہیں ملاقات کی ایک یہ کہ دور سے ملاقات کرے ٹیلی فون کے ذریعے دوسری یہ کہ دروازے پہ جائے ظاہر سی بات ہے ٹیلی فون سے ہزاروں کام ایسے ہیں جو ہم نے کہے مگر نہیں ہوئے دور سے ملاقات کی بات ہو رہے لیکن جیسے ہی ہم دروازے ارے کیسی بات کر رہا ہوں ابھی چل رہا ہے بس یہی فرق ہے دور سے فاتحہ پڑھنے میں اور قبر پہ فاتحہ پڑھنے میں ارے بیدار ہو کے سننا چاہیے یہی فرق ہے یہاں سے فاتحہ پڑھو گے تو ثواب ہے بس لیکن اگر قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھی تو جتنی انگلیاں رکھ دی اتنے ہی فرشتے اللہ پیدا کرے گا جو اس کے لیے بھی مغفرت کریں گے اس کے لیے بھی مغفرت کریں گے اس کے لیے بھی مغفرت کریں گے اور اس کے لیے بھی مغفرت کریں گے جنازہ جا رہا ہے جتنے مومن شریک ہوتے چلے جائیں گے اللہ اتنے ہی فرشتوں کو پیدا کر کے کہے گا کہ ہر مومن کے لیے ایک فرشتہ پیدا ہونا چاہیے اس نے جنازے میں شرکت کیے اس جنازے کے لیے بھی مغفرت کریں اور ان کے لیے بھی جو شرکت کریں تم معلوم یہ ہوا کہ یہ جو عصال سواب ہے اس میں سب سے بڑا انصر کوشیدہ ہے کہ ہم نے اسے زندہ مانا ہے توجہ دیجئے کا اب رہ گئی بہت مولانا کے زندہ تو مان لیا ٹھیک ہے یہ آقا واقع ہے یہ جو کھانے کھلا رہے ہو اس کا کیا ہاں اس کا بھی علاج ہے ایک تو یہ کہ دنیا کا کوئی بھی آدمی اپنی حیثیت سے زیادہ کھلاتا ہی نہیں ہے بات ختم ہو گئی آپ نے حیثات ہی نہیں کیا ہم حیثیت سے زیادہ کھلانے کو کسی سے کہہ ہی نہیں رہے دوسری بات یہ کہ دنیا میں کھانا تو مضموم تھا کھلانا کہیں مضموم نہیں ہے بھئیہ اب یہ مضموم کا بھی ترجمہ کروں کیا مضموم کا تو کوئی ترجمہ نہیں ہے کھلانے والے کبھی ناکام نہیں ہوئے اور یہ قوم جو پالی ہی گئی ہے کھلانے پر کاش میں پہنچا سکو اپنے چھوٹے بھائیوں تک یہ قوم جو پالی ہی گئی ہے کھلانے پر انہیں تو یہ پہلے ہی دن کہہ دیا گیا تھا کہ تاریخ بدل بدل کے کھلاؤ نام بدل بدل کے کھلاؤ ساتھ تاریخ کو قاسم کے نام پہ کھلاؤ آتھ تاریخ کو عباس کے نام پہ کھلاؤ نو تاریخ کو اکبر کے نام پہ کھلاؤ آشور کو حسین کے نام پہ کھلا اس دروازے سے کھلا اس دن کھلا مباحلے میں پنجتن کے نام پہ کھلا غدیر میں آلی کے نام پہ کھلا تاریخیں بدلیں اور کھلا اتنا کھلاو کہ دنیا کو پتا چل جائے کہ لوٹنے والا کان ہے لوٹانے والا کان ہے کھلاو کھلانا کبھی مضموم نہیں ہے مگر سنو دولت کے غرور میں نہ کھلانا برکت کے طریقے پہ کھلانا اب لکھنو کے مزاج کا جملہ سنو یہی وجہ ہے کہ ابو طالب نے اسلام کی بنیاد کھانے پہ نہیں کھلانے پہ ڈالی ہے ہمیں وہ دیکھے گئے تھے شعور شعور کو سنو ہو سکتا ہے کہ سیکڑوں مرتبہ آپ ادھر سے گزرے ہوئیں گلی سے جس سے میں گزار رہا ہوں لیکن آج بڑھے ڈھنگ سے گزریے گا جناب ابو طالب نے علی علیہ السلام کو بلایا آپ سلوات پڑھو جناب ابو طالب نے اپنے لادلے کو بلایا اور لادلے کو بلا کے کہا کہ میرے لادلے آج اسلام کا پہلا دن ہے دعوت زلشیدہ ہونے جا رہی ہے جاؤ علی چھاٹ کے محلے میں سے خاندان میں سے کنبے میں سے چالیس پیٹو لوگوں کی دعوتیں کر کے آؤ مشہور کھانے والے سب کو لاؤ حضرت علی بھی جانتے تھے کون کتنا کھاتا ہے چونکہ یہ خاندان کھلاتا رہا ہے ہمیشہ لیادہ انہیں پتا تھا کون کتنا کھانے والے علی جیسا نامور انسان اور ابو طالب جیسا سخی دنیا تو چینیاں ملا ملا کے شربت پلاتی ہے اس نے آب زمزم کو ہی منقہ سے میٹھا کر دیا متوجہ ہے اور وہ بھی دنیا ان کو کھلاتی ہے جو گھر آ جائے وہ انہیں کھلا رہا تھا جو خدا کے گھر آئے ہیں انہیں کھلا رہا تھے جو خدا کے گھر آتے ہیں حاجیوں کو حاجیوں کو جناب ابو طالب آب زمزم میٹھا کر کے پلاتے تھے گلاس میں چینی گھولنا ہو رہے طالب کو شربت بنا دینا ہو رہے آب زمزم چشمہ اس کو ہی میٹھا کر کر کے پلاتے ہیں وہ بھی حاجیوں کو اچھے چلو ٹھیک ہے میں نے کہا بھئے ابو طالب جیسا صغیدی دنیا ہمیں آئے وہ آگئے انہیں آنے میں کوئی دیر نہیں تھی دعوت کر دو بس آنے میں دیر نہیں ہے چاہے کہیں بھی بلالو حضرت ابو طالب نے بہت عجیب کارنامہ کیا جو آپ نے ہزار مرتبہ سنا کبھی غور نہیں کیا میں آج آپ کو غور دلاؤں گا کھانا اس جگہ رکھا جہاں سے وہ گدرنے والے تھے آنے والے تھے چالیس کھانا بنایا تیرہ آدمیوں کا یاگ رہے ہو کھانا بنایا تیرہ آدمیوں کا اور وہ بھی رستے میں رکھ دیا چالیس کے چالیس دیکھتے ہوئے جائیں بیٹھ تو گئے مگر بیچے نہیں ہاں اتنا سا کھانا بنایا دعوت کی ہماری اتنا سا کھانا تیرہ آدمیوں کا کھانا چالیس آدمیوں کو بلائے میں نے ابو طالب سے کہا ابو طالب یہ کیا بات ہی ہے آپ نے جب چالیس بلائے تھے تو کم سے کم چالیس کے مطابق تو کام ہونا چاہیے تھا یہ آپ نے کہا کیا پیٹو لوگوں کو بلالیا اور وہ بھی کھانا کم کہا آج ہی تو پتا چلے گا کس کا یقین دولت پہ ہے کس کا برکت پہ ہے ہرے آپ اگر بیدار نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے آج ہی پتا چلے گا دولت کیا ہے برکت کیا ہے میں نے کہا اچھا دولت کیا ہے اور برکت کیا ہے یہ کھانا آپ نے اس لیے کم بنایا ہے کہ جن کا یقین دولت پہ ہے وہ وہ بیٹھے اور جس کا یقین برکت پہ ہے میں نے کہا جانبوچ کے کم بنایا کہا جانبوچ کے تو بنایا میں نے تو اوٹ کاٹے تھے رسول اللہ کے ولیمے میں مجھے کیا ٹینشن میں تو چشمے زمزم کو میٹھا کر دوں ہاجیوں کے لیے میں نے جانبوچ کے یہ بنایا ہے کم میں نے کہا کم کیوں بنایا کہا یہ یقین دلانے کے لیے کہ بھروسہ دولت پہ نہ کرنا برکت پہ کرنا میں نے کہا تمہیں کہاں سے یقین ہو گیا کہ آج برکت ہوگی آپ کو کہاں سے یقین ہوا کہ آج برکت ہوگی کا سن جہاں معصوم کی شرکت ہوتی ہے وہی برکت ہوتی ہے اب پتا چلا کہ عیسال سواب انہوں نے گھٹایا کیوں اس لیے کہ کوئی معصوم نہیں تھا شرکت کے لیے ہم نے بڑھایا اس لیے کہ ہم نیاز پہلے دلاتے ہیں فاتحہ بعد میں دلاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر بس عزیزوں نہ اس سے زیادہ کی گنجائش ہے اور نہ اس سے زیادہ اس وقت میں جایا جا سکتا ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ ہی سال سواب کی دنیا قبر کے ادھر پہنچتی ہے وہ لوگ خوش ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور ایسا نہیں ہے قرآن مجید کہتا ہے کہ بار بار ان کی صدایں آتی ہیں اپنوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں ایسے واقعات آئے تو اللہ دستغیب کی کتاب سے سناتا کہ جن میں ملنے کا یقین ہے ملنے کا یقین پائے جاتا ہے بس اب ایک آخری لفظ کہوں گا اگر قبر کے بعد کی زندگی کو پریقین بنانا مقصود نہ ہوتا تو حسین کبھی بھی یہ نہ کہتے ہیں کہ زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرتا تم ایک مجلس میں آکے بیٹھتے ہو ایسال سواب کی مجلس اس میں کیا کرتے ہو تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم پرسا دو اس کو جس کے گھر میں یہ غم ہے تین سال سے چار سال سے وہ شخص ایسال سواب کی مجلسے کر رہا ہے تم اسی طرح اس کی مجالس میں شریک ہوتے ہو اس کا دل بڑھتا ہے ہنسلہ بڑھتا ہے وہ مسلسل آگے بڑھتا جا رہا ہے کیوں لیکن میں کہوں گا کہ کبھی آگا باکر سے اس مجمع کو اٹھا کر کربلا لے چلو تو میں پتا چلے گا کہ اہلِ بیت ترس گئے کوئی پرسے کو نہ آیا جو جملہ میں نے کہہ دیا ہے اگر میں اس کے بعد ممبر سے اتھا رہا ہوں تو یہی جملہ مجلس کا آخری جملہ ہو اہلِ بیت ترس گئے کوئی پرسے کو نہ آیا میں دوسرا جملہ کہنے جا رہا ہوں آج تک لکھنو میں کیا کبھی ایسا ہوا ہے غازی پر میں سلطان پر میں جہاں جہاں فیضاباد میں کہیں بھی جہاں جہاں کے لوگ اس مجلس میں بیٹھے ہیں وہاں کیا ایسا کبھی ہوا ہے کہ کوئی تمہارے گھر آیا ہو اور تم سے یہ کہاؤ کہ ہمیں پرسہ دو ہمارے گھر میں یہ غم ہو گیا مگر جب مدینہ سے جناب زینب واپس آگئی جب کربلا سے جناب زینب واپس آگئی مدینہ تو مدینہ میں آ کر جناب سید سجاد کا ہاتھ پکڑ کے جناب زینب نے ایک جملہ کہا اے میرے لال ہمیں کوئی پرسہ دینے نہیں آئے دوسرا جملہ مجلس کو تمام کرے گا یہ جملہ کہہ کر جناب زینب نے ایک جملہ اور کہا بیٹا کوئی بات نہیں ہے اگر کوئی پرسہ دینے نہیں آیا تو چلو ہم لوگوں کے گھر جائیں گے اور لوگوں کے گھر گئیں جناب زینب اور یہ جملہ کہا اے لوگوں ہمیں پرسہ دو ہمارا گھر اجڑ گیا اگر تم رو سکتے ہو تو اس بات پر رو اگر تم گریہ کر سکتے ہو تو اس بات پر گریہ کرو کہ اہلِ بیعت ترس گئے کوئی پرسہ دینے نہیں کتنی پیاسی تھی جناب زینب اس لفظِ پرسہ کے لئے اب اگر تم سننا چاہتے ہو تو کچھ ہی دن کے بعد میں بقرائید ہے اس بقرائید میں صبح صبح یا رات کو تم سڑکوں پہ کھڑے ہو جانا سیکڑوں عورتے ادھر سے ادھر ہو رہی ہوں گی دسیوں لوگ ادھر سے ادھر ہو رہے ہوں گے وہ کہاں جا رہے ہوں گے جن کے گھر میں سال بھر میں موتیں ہوئی ہیں وہ ان کے گھر جا رہے ہوں گے تاکہ عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے انہیں پرسہ دے کے آئیں اس لئے کہ عید کے دن جس کے گھر میں سال بھر میں آنے والی عیدوں سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے اس کے گھر میں موت کا ماتم ہوتا ہے عید کے دن میں نے جب اس رواج کو سنا تب یہ سوچا کہ ہائے اہلِ بیعت کے گھر میں عید کیسے ہوئی ہوگی عجیزوں مجھے جو جواب ملا وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کربلا کے بعد اہلِ بیعت کے گھر میں عید ایسے ہوتی تھی کہ دنیا عیدگاہ کو جاتی تھی اہلِ بیعت قبرستان کو جاتی تھی اہلِ بیعت قبرستان کو جایا بس اگر تم سے سنا جا سکے تو سنو جنابِ زینب نے سیدِ سجاد سے کہا کہ بیٹے آج عید کا دن ہے ایک بات بتاؤ میرے لال کہ ہم میں سب سے زیادے غم کا بسیرہ کس کے گھر میں ہے تو جنابِ سیدِ سجاد نے بے ساختہ کہا کہ ہم میں سب سے زیادہ غمگین ام البنین کا گھر ہے کہ بیٹا کیوں کہ اس لیے کہ اس کے گھر میں سوائے بیواؤں کے اور یتیموں کے کچھ نہیں جنابِ زینب نے کہا کہ میرے لال آج عید کا دن ہے ہم عم البنین کے گھر جائیں گے اور اسے پرسہ دیں گے جنابِ زینب جنابِ سیدِ سجاد جنابِ عمر کلسو جنابِ فضاء یہ قافلہ تیار ہوا اور یہ قافلہ جنابِ ام البنین کے گھر پہنچا میں لفظوں کو بدلوں گا اور جوان تڑپے گا یہ قافلہ جنابِ عباس کے گھر پہنچا یہ قافلہ حسین کی ماں کے گھر پہنچا جاکہ دستک دی عید کا دن تھا صبح صبح کا وقت تھا دستک کا دینا تھا کہ جنابِ عبید اللہ ابن عباس جنابِ عباس کے بیٹے تھے اور ام البنین کے پاس رہتے تھے ان سے کہا گیا کہ بیٹا دروازہ کھولو دیکھو عید کے دن ہمارے گھر کون آیا عید کے دن ہے ہمارے گھر کون آیا اب جو جنابِ عبید اللہ نے دروازہ کھولا تو دادی کو مبارک بات دے کے کہا کہ دادی مبارک ہو اہلِ بیعت کا قافلہ آیا کہ بیٹا کیا کہہ رہے ہو کہ شہزادی زینب آئی ہے سیدے سجاد آئے ہیں بس اتنا جملہ کہنا تھا کہ جنابِ عم البنین اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں اور کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ میرے لادلے میں اور جنابِ زینب اور اہلِ بیعت کا قافلہ اور عید کا دن اتنے میں جنابِ زینب داخل ہو گئیں اور داخل ہو کے کہتی ہیں کہ اممہ عید کا دن ہے اور آپ آنگن میں بیٹھی ہیں اب اگر میں جملہ کہہ کے اتر جاؤں تو مجلس تمام ہو جائے گی تم اپنی آوازوں کو کبھی روکنا نہیں عزیزوں اگر جملہ سننا چاہتے ہو تو سنو جنابِ عم البنین نے ایک جملہ کہا بیٹا عید ان کے گھر میں ہوتی ہے جن کے گھر میں کوئی عیدی کا دینے والا ہو ارے میرے گھر میں کوئی عیدی دینے والا نہیں ہے اے میرے لال چار جوان مارے گئے عجرکم اللہ میں مجلس کو تمام کر دیتا لیکن نبی امتحان باقی تم کم سے کم اپنے آپ کو حوالے کرو امامِ زمانہ کی بس لفظیں سنو جنابِ عم البنین کو پرسا دیا جنابِ زینب نے جنابِ زینب کو پرسا دیا جنابِ عم البنین نے جب سب بیٹھ گئے تو ایک جملہ جنابِ عم البنین نے وہ کہا جو قیامت تک کبھی فراموش نہیں ہوگا جنابِ عم البنین نے ایک جملہ کہا کہ میرے لال جب بھی کوئی کسی کے گھر آتا ہے عید کے دن بغیر کھائے پیئے واپس نہیں جاتا اے بیٹا اگر کچھ اور نہ سہی تو کم سے کم زینب کو پانی تو پلا دے بس پانی کا نام آنا تھا کہ جنابِ عباس کا لادلہ اٹھا اور جنابِ عباس کے حجرے میں گیا اور حجرے میں جا کر ایک ننی سی مشک سر پہ رکھ کے لایا باہر کی طرف گیا کوئے سے جا کے پانی بھرا پانی بھر کے واپس پلٹا جنابِ زینب کی نظر پڑی بھا ایک مرتبہ جنابِ زینب اٹھتی چلی گئی کربلا کا رکھیا اور رکھ کر کے کہا بھائیہ تیرا بچہ سکہ بن گیا اتنے میں عبید اللہ کا پیر الجھا پانی زمین پہ گرا زینب سے رہا نہ گیا آغوش میں اٹھایا آواز دی عباس اب بھی مشک سے پانی پہ رہا ہے اے میرے بھائیہ تیری اولاد میرے لئے سقہ بن رہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ وَایَّمُنْ قَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ الٰہی بے حق کے زہرہ وَابِحَا وَبَالِحَا وَبَنِیَا پروردگارِ عالم جو حاضرِ مجلس ہیں ان کے اغدے مشکل کو حل کرتے ہیں میرے معبود ہماری مرادوں کو برلانا ہے پروردگار جو بیمار ہن کو شفاہ کامل و آجی لینے تھے پروردگارِ عالم اس مجلس کو جو سواب تُو نے موین کیا ہے اس کو مرہوم کی روح کے لیے تسکین کا سبب قرار دے دینا ہے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمانا ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سید افتخار حسین قازمی ابن سید اکبر حسین قازم